آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجی سنیے سورے قیانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پربھاوتی کا بھاگ ایک میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لورا ایک چھوٹی برساتی ندی ہے ان ناؤں کے پاس اوسر سے نکلی خجر گاؤں سے کچھ دور گنگا میں ملی ہے اپنی شدوں کی طرح سیکڑوں نالے اس سے آ کر ملے ہیں برسات کی شوبہ دیکھتے ہی بنتی ہے بستی اور اوسروں کا تمام پانی اس سے ہو کر گنگا میں جاتا ہے پہلے اس کی تٹوں پر نمک بنتا تھا لورا اس کا شدھ نام ہے یوں اسے لونہ کہتے ہیں اس کے سنبند میں ایک دنت کتھا بھی پرچلے تھے پر وہ کیول کپول کلپے تھے ورطمان یگ کے منوشیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گنگا کی اتپتی میں جیسے اس میں بھگی رتھ پریتن نہ ہونے پر بھی کھیت کاٹتی ہوئی پتروں کو دیکھ کر بھگی لجتہ نگن لونہ چمارن کے گنگا گرب میں چراشرے لینے کی پد ریکھا روپ بنی یہ ندی ویسی ہی آکھیں رکھتی ہے یدی برساتی ندی نہ ہو کر بارہ ماسی ہوتی تو شاید بھگی رتھ کے رتھ کے پیچھے جیسے لونہ چمارن کے پیچھے بھی لجتہ کلنک شل نارت پربل ویک سے جلدھارہ بہتی ہوتی اس سمیں اس پرانت کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے پھر بھی کہیں کہیں لونہ کے تٹھ کافی بھائیونے ہرن بھیڑیے اور جنگلی سور آدھی کے اڈے ہو رہے ہیں تب جب کاننکوب جکہ دوپہر کا پرتاب سور پورن سنےہ کی درشتی سے اپنی پرتھوی کو دیکھ رہا تھا اس کے تٹھ اتر ورکشوں تتھا جھاڑیوں سے پورن اندھکار سے ڈھکے رہتے تھے ستھانی راج کمار تتھا ویر کشتریوں کا یہ پریے مرگیاستھل تھا لونہ اتر پششم سے دکشن پورو کی اور بہتی ہے اس کے پرائہ پانچ سو ورگ میل پھیلے دونوں اور کے ہرے چھوڑوں کے بھیتر بھارتی سنسکریتی تتھا ادھار پراشین شکشہ کے امرتو پمپائے کو دھارن کرنے والے کاننکوب جس سبھتا کے یگل سروج جھلک رہے ہیں داہینے دکشن اور شبر سوچھ تویا جانوی مدھ بھاگ میں لونہ اپنے جیون پروہ کو پورن کرتی ہوئی اتر بھائی اور مندگامنی سئی آج اسی بھاگ کا نام بیس وڑا ہے اس سمئے بیس راجاؤں تتھا تعلق ادھاروں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہاں سے عوض تک دور دور پھیلی ہوئی ہیں اور کئی زلوں میں بھاشہ سام بھی پرابت ہوتا ہے پھر بھی بیسوں کی مکھ راجدھانی یہی اُللِکِت پَوِتْر کا نِكُبْجِ بھومی ہے آج آموں کے وشحال کائے اپوان ایک دوسرے سے سٹے کوسوں تک پھیلتے چلے گئے ہیں یدی اس وسترت بھوکھنڈ کو شتیوج نائت ایک رم کانن کہیں تو اتیقتی نہیں ہوگی اُپوان تتھا جناکیرن جنپد مسلمانوں کے راجکال میں بھی سمردھ تھے دیکھنے پر معلوم ہو جاتا ہے کنگا کی اُپ جاؤ تٹ بھومی دھوت دھول مندر تللے منتر کاروکار رے کھچت دوار دیوے بھون دیو وانی تتھا دیو سریک آرے بھاوانو سارک سہیوک کھلی گوچر بھومی سکھ سپرش مند مند پوان پرواح انند ہندی کے مجھے کنٹھ سے نکلے گرام گیت کسی بھی درشک بھرمانکاری کو تتکال مگد کر لیں گے پر اُس سمائے جبکہ آرے سنسکرتی کا پاون پرکاش یہاں کی نربھ آکاش میں پھیلا تھا یہاں کی اور ہی شوبہ تھی کمل کی سگند کی طرح لوکو تر مادھرے کا وہ وکاس وہ شریح اپنے آدھار کو چھوڑ کر اتنی دور تک چلی گئی تھی کہ اس کی ورننا نہیں ہو سکتی آج وہ اپو بھوگ نہیں کسی طرح انبھاؤ گم ہے بالمیک کی سیتا کالیداس کی شکنتلہ شریحرش کی دمینتی پتی گرہ کو اپنی دیو جوتی سے آلوکت کر رہی تھی بلکہ باہر سے ہونے والے آکرمنوں نے ان بھارتیے مہلاؤں وشیش کر کشتریے کماریوں کو آتم رکشہ کیلئے سجک کر ایک دوسرے ہی بھاو روپ میں بدل جانے کو باد کر دیا تھا کشتریے ویرانگنائے اشواروحن اور شستر پریوگ میں بھی پٹتوے پرابت کر رہی تھی ایک اور مکھ کی جیسی اس نگد چندرابہ سوندر کے اپار سمدر کو جوار سے اچھ وسط کر رہی تھی دوسری اور عویچلہ پانگوں کی درپت دیوتی میں پتی پریم کی ویسی ہی کٹھوڑتم تپسیا آتم رکشہ کے اجول گرو سے چرجا گرت تھی کشتریوں کے اور دھت کے ساتھ ساتھ وامہ درپ بھی دیش کے بل کے اپمان کے روپ سے مستق اٹھائے ہوئے تھا بودھوں کا پرابل شرط کال کی شدر جلدھارہ کی طرح بھارت کی دھرا سے لپت ہو چلا تھا پورانک سبھتا کی پربل شاکھائیں اجینی کے واسنتک وکاس سے پلویت ہوتی ہوئیں اب کسومت تتہ پھلت ہو رہی تھی اس سمائکان کبجیشور بھارت کے شریشت شکتی دھر کلا اور کوشل کے سروتتم آدھار اسطمب تھے پر مہاراج پرتوی راج کی لوگ پریتہ پرتی دن بڑھتی جا رہی تھی گور آدھی پتی محمد کئی بار پر آست ہو چکا تھا اپنے ادارک شاتر دھرم کے انسار اس جیونا کانگشی کو کئی بار بے پرانوں کا دان دے چکے تھے نکٹ سمبند اپرابت راجی ادھکار تتھا پتھورا کی بڑھتی ہوئی شکتی جیسے راج نیتک انیک کارنوں سے ہوا دلی پتی تتھا کان کبجیش کا وی منت سے پرجا ورگ کو بہت دنوں سے گیاد تھا اور لکھے تھی یہ سمجھت کان کبجی بھومی مہاراج جی چندر کے شاسنہ دکار میں تھی اس سمائے لالگڑ لالگڑ گنگا سے پرائے گیارہ کوس اتر لالڈیہ نام کا اونچہ وسترت اس توپ روپ میں پڑھنا تیکستان انیک پرکار کی جنشرتیوں کے آدھار پر دھارن کیے پرتیکش ست میں وراجمان ہیں اسے ایک میل اتر پروہ نام کا انہاو زلے کا سب سے بڑا قصوہ مسلمان راج جکال کا سمرد شہر ایک کمیشنری اپنے مند پرکاش میں بھی گت مہتہ کا اس پشت ازتحاس سوچت کر رہا ہے اس سمائے بھی انہاو کا ایک سب ڈیویزن ہے لال ڈیہ اب بھی پروہ کی سیمہ کے اندر ہے یہ پروہ قصوہ پہلے اپورو نگری کے روپ سے اسی لال ڈیہ کے پراتین نام لال گھڑ کے ٹھیک اتر ملا بسا ہوا تھا گھڑ کے نشت ہونے کے بعد پتت سے گھرنا کرنے والی کملہ کی طرح ہٹتا ہوا اب بھرشت نام گھرن کر ایک میل دور چلا گیا ہے اس سمائے لال گھڑ پون یوون میں ات پروت سوندرے کا ادام واسنہوں سے چپل ہو رہا تھا یہاں کے راجہ مہندرپال کانے کبجیش کو سلپ ماتر کرتا تھا یدے کے سمائے پانچ ہزار سینہ سے سہائتہ دینے والے مطر ہیں لال گھڑ چاروں اور سے جل سے بھری چوڑی کھائی سے گھرا ہوا ہے کھائی میں ویہار کے لیے چھوٹی چھوٹی رنگین میور پاراوت ہنسادی سندر سندر پکشیوں کے آکار کی بنی سجی چمکتی ہوئی کشتیاں پڑی ہیں وسند سے نکلتی ہوئے شویت اور لال کمل بیچ کا گہرا جل چھوڑ کر دونوں اور شرط کے انت تک کھلتے اور دکھ کماریوں کی آنکھوں کو شیطل اور کیشوں کو سواست کرتے رہتے ہیں جل کے بھیتر کی اور کنارے کی اینٹوں کی مضبوط چار دیواری اٹھی ہوئی ہے جس پر تیخشن شستراستر گڑے ہوئے سوری کی کرنوں میں لپ لپاتے رہتے ہیں چار دیواری کے بیچ بیچ چھوٹے چھوٹے بڑی کھڑکیوں کے طور پر بنے وجر دوار ہیں جن سے رانیہ اسنان تتھا جلویہار کے لیے باہر نکلتی ہیں سامنے اینٹوں کے بنے جل میں اترنے کے سدھرن سوپان وسترت گھاٹ دونوار مولسری کے چھائے دار وشال ورکش چاروں دشاؤں میں اتیو چار پھاٹک آٹھو پہر سشستر سپاہیوں کا پہرہ لگا ہوا باہر جانے کے لیے پسٹ کاشٹ کے بنے چار راستے جل سے بن کر آئے اینٹوں کے پل سے ملے ہوئے اچھانسار کھولے جا سکنے والے جن سے قلعہ جل سے گھرا سرکشت رہے بھیتر گگن چمبی بھون رت گھوڑے اور استر شستر آدی کی الگ الگ شال آئے دربار رنواز سینہ نواز آدھی اگرو چندن اور کستوری کی اٹھتی ہوئی سگند دیوار چنا تتھ منورنجن کی ادیان جل کے حوز پرتی گرہ کی بھن بھن نرمان کلا بھارتی شلپ اور اجوال کوشل کا یہ کملا نواز نیل جل راشی کے بھیتر آکاش کے چندر کی طرح شوبhit ہے اتر کے پھاٹک کے باہر سادھرن جنوں کی اپورو نگری اپنی انپم ویبھوتی سے آگنتکوں کو مکت کرتی ہوئی درگے کے پھاٹکوں سے دور پرانتروں کے پار اپوون کی چھایا ریکھا راج کمار دیو سجد گھوڑے پر سوار ہاتھ میں بھالا لیے ڈھال تلوار اور ترکس کمان باندھے اکیلے پورو کے پھاٹک سے باہر نکلے پرکرتی کی درشتی میں نیا وسنت پھوٹ چکا ہے ون واسنت ہری ساڑی پہنے پریے کی اپلک پرتک شکر رہی ہے کوئی مالنی اس کی لطائت کوری میں پھول خوز کر گلے میں ہار پہنا چکی ہے کمار پورو نوین یوون سپنے میں بھولے راج کمار کو یہ نہ معلوم ہوا کہ وہ شکار کے لئے آئے ہوئے ہیں اسی سمیہ سامنے سے ایک شبد آتا ہوا سنائی پڑا اسی طرف گھوڑا بڑھاتے گئے جب گھٹنا اس تھل کچھ دور پر رہ گیا تب سگٹ درش دیکھ کر آش گیا ہے نص پند پشو شاید مر چکا ہے یو وقت بھالا نکال رہا ہے پھلک بڑا ہونے کے قرن بھالا نکل نہیں رہا ایسی عوصتہ میں سو بھاوتا کمار کے ہردہ میں کوتو حل ہوا گھوڑا بڑھا کر یو وقت کے سامنے پہنچے کچھ پہچانا پر کیا دیکھتے ہو ڈانٹ کر پوچھا گلے کے سور سے کمار کا رہا بھرم جاتا رہا بولے مجھے سنشے تھا اس لئے آپ کا نشے کرنے لگا شما کیجئے اب تو آپ کا سنشے دور ہو گیا شکاری نے پوچھا آپ کا پرچے شکاری بھالا نکالنا چھوڑ کر شورے سے تنکر آگنتک کو دیکھنے لگا میرا اس تھان لال گڑ ہے نام دیو شاید اتنا پرچے اتھیش ٹھوکا راج کمار نے مسکراتی آنکھیں جھکا لی تو آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا یہ آپ کا راج نہیں اس جنگل میں شکار کے لیے آنا ایک دوسرے راج کمار کے لیے اپمانجنک ہو سکتا ہے اتر تیکھا تھا پر راج کمار وچلت نہ ہوئے انہوں نے اسی طرح آکے جھکائے سر البھاؤ سے کہا آپ کا کہنا ٹھیک ہے پر بھرم تو منوشی سے ہی ہوتا ہے نیا ویش بدلے ہوئے پرکرتی کو دیکھتا ہوا میں کچھ مغد سا ہو گیا گھوڑا اپنی چال بڑھاتا ہوئے ندی پار کر ادھر آ گیا ایک شبد ہو رہا تھا جسے سن کر کوتو ہلوش میں یہاں چلا آیا شما کیجے گا شکار کرتے اور بھالا نکالتے آپ کو بڑا شرم پڑا ہے مجھے ابھی کچھ بھی محنت نہیں پڑی آپ آگیا دیں تو اچھا آپ میرا بھالا نکالیے تو سہی پیروں سے مرد سور کو دبا کر راج کمار بھالا نکالنے لگے پہلا زور کھالی گیا شکاری کی ہنسی سے نرجن ون بھومی گونج اٹھی لجت ہو کر راج کمار نے دوسرا زور لگایا پہلے زور کے وقت راج کمار کی درشتی شکاری کی آنکھوں سے لپٹی ہوئی تھی سارا بل جیسے انہی میں پرویش کرتا جا رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے ایک دوسری وسنت رشمی ان آنکھوں میں پھوٹ رہی تھی پرانوں کا پرتی پتر اس کے پات سے بھنے بھنے رنگوں سے چمکتا جا رہا تھا یہ جس درشتی کی رشمی ہے اس کے ساکار تتو میں کیول دے کو پلویت کرنے والا وسنت ہی نہیں شرم کا تاپ گریش مستق پر کنڈلائیت بندھی وپل کیش کے بادل نیچے للات پر شرم کرن ورشا کے جل بندو مک پر نو جیون سسنات شارد امند دیتی انگوں میں یو نانگ کا پشتی ہیمند ویوہار میں رکش ششر دھنش تیر آدھی کی نش پتر ڈالوں کی پت جھر سبھی رتووں کی شبہ ورطمان ہے کیسی آنکھ سنیت آیت جیسی اچل درشتی سمجھت وشپ کے درب کو جیسے دبا کر وش کر رہی ہے پرتوی کے ہرے ترنگت ورکشو کی سبز جل راشی کے بھی تر یہ کملہ سی کھلی سوروپ کماری اکرت اگیات بھی کیسے مون انگت سے پرتکش آمن تر دے رہی ہے نینو کی مون مہیمہ میں بھی اسنک گہرے آرد چھپے ہوئے ہیں بین شبد کے سوندر کی کی کرم بیدھنی ویاکیا ہے کوم پد پین ورو دیرگ مدھ کو دھارن کی کھشن کٹی سمون نت وشال وکش ورم کو بھیت کر پشت مان سلط سپشت ہوتی ہوئی لمبت بھجائے کپوت گریو پشمل رہس سمئی بڑی بڑی تری اک آنکھ چتون بہت دور آکاش کی جوت پہلے سندر آنکھوں سے درشتی بند جانے کے کارن زور کھالی گیا تھا من اور اندریے دوسرے کے ارث کو چھوڑ کر سوارتھ میں لگے تھے آنکھیں اور کلپنا انیت رہونے کے کارن کار شکتی شون روپ رہ گئی تھی ہاتھ پھسل گیا تھا اس بار کمار نے پورا زور لگایا اتنی شکتی انہوں نے کبھی خرچ نہیں کی اتنی شکتی انہیں کبھی ملی بھی نہیں معلوم نہ ہوا کہ وہ بھالا نکالنے کی شکتی اچھن سار آتما سے کیسے نکالتے گئے چررے چررے کرتی شریر کو چیرتی ہوئی بھالے کی الٹی نوکے باہر نکل آئیں راج پر چتا کماری کی اور بڑھے ابھی پرائے سمجھ کر کچھ قدم کماری آگے بڑھائی اور بڑھایا ہوا بھالا ہاتھ بڑھا کر تھام لیا دھنوا دینے کی چھکے پر مک سے شبد نہ نکلا گلے میں اگیات کہیں کی جڑتا جیسے آ کر لپٹ گئی جھکی پل کے بھالا لیے کھڑی رہی جیسے راج کمار کے شورے کی سویم پرسکرت پرتیمہ ہو خون سے رنگ وشال بھالے کے نیچے جھکی آئیت آنکھوں کو وسند کی کھلی پہلی درشتی سے راج کمار دیر تک دیکھتے رہے کمار کی پری مقد درشتی سے کماری کے ہردے میں وجہ کا گرو چپل ہو اٹھا پر سیم کی شکتی سے اسے اپنی ہی سیمہ میں اس نے باندھ رکھا کیول آنکھوں کی تاراؤں سے اللہ اس کی جوتی وچھورت ہونے لگی یہی راج کمار کو ہوش ملانے کی وجہ ہوئی سمل کر نمرتہ پور وقت کمار نے پوچھا جھکائے راج کمار نے دوسری آگیا مانگی ہستی دیکھتے ہوئی پربا بولی مجھے شکار اٹھانے والے آدمیوں کے لئے پاس کے گاؤں تک جانا ہوگا اگر آپ میں آپ کی سہاہتہ کروں گی ہم دونوں رسی سے باندھ کر اسے گھوڑے پر رکھ پھر آپ پربا رک گئے راج کمار نے انکولت کی اتر اس پرکار شبدوں میں بند کر نکلا آپ اکیلی ہیں ممکن گھوڑے پر شکار لے جاتے آپ کو کشت ہو میں باندھ کر اسے اپنے گھوڑے پر رکھ لیتا ہوں آپ کو قلعے کے پاس تک چھوڑ کر لوٹ آنگ بڑی کرپا ہوگی باندھ پرباہ کو سوار ہونے کے لیے کہہ کر بیٹھ گئے پرباہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئی دونوں دل مو درگ کی اور چلے دن کا تیسرا پہر پار ہو رہا تھا ون سے نکل کر راہ پر آتے آتے ایک بھکشک ملا راج کمار کو راج پرش سمجھ کر دین درشتی سے دیکھتے ہوئے کشین سور سے پراتھ نہ کی راج کمار نے انگلی سے انگوٹھی نکال کر دے دی دیکھتے ہوئی پرباوتی اپنی موٹیوں کی ایک مالا اتار کر بھکشک سے بولی بابا اسے لو بدلے میں انگوٹھی ہمیں دے دو ویر ویش سے سجی کماری کو کھلی پرسندہ کی درشتی سے دیکھتے ہوئے بہت کچھ مطلب سمجھ کر جیسے بھکشک نے انگوٹھی دے دی اور نمر بھاو سے موٹیوں کی یہ چمکتی ہوئی مالا لے لی پرباہ گوڑے کی لگام پھر راج کمار کی طرف پیٹھ کر دونوں ہاتھوں انگوٹھی لے لے کر مغد درشتی سے دیکھتی رہی پھر بیچ کی انگلی میں ڈال کر مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی اس میں راج کمار کا نام لکھا تھا جس سمجھ پرباہ اپنی سکھود بھاونہ میں لین تھی راج کمار نے بھکشک کو انگلی کے اشارے سے پاس بھلایا اور اپنی ایک مالہ اتار کر دیتے ہوئے اشارے سے وہ مالہ مانگی بھکشک نے راج کمار سے مالہ لے کر پرباوتی والی دے دی اور بھرے آشیروات سے دونوں کو دیکھتا ہوا چلا گیا جب پرباہ اپنے پرثم سواک کے آنند سے بھر کر راج کمار کی طرف مڑی تب راج کمار اس کی مالہ پہن رہے تھے اسے سمجھتے دیر نہ لگی ہردائے کی گدگدی کو دبا کر جیسے کچھ نہیں سمجھی راج کمار کو گھوڑا بڑھانے کے لئے کہہ دیا انگیت پا پرباہ کا گھوڑا راج کمار کے گھوڑے سے سٹ کر چلنے لگا دونو سوار ایک پورو آویش میں آنکھوں میں انبھوت ایک سکھ سپرش نشہ چھایا ہوا ہے جس سے سندھیہ اپار شری دھارن کی یہ پرتیت ہو رہی ہے جیسے سوندر درے کے سورگ لوگ کے دو پرنائی پرانی بندھے چلے جا رہے ہیں دونو مون ہیں کچھ گھوڑے دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں سوری آج تو ہونے کو ہو گیا سامنے مط نال آ پڑا کمار پرمہ نے آگرہ کی درشتی سے دیکھتے ہوئے کہا یہاں کچھ دیر وشترام کر لیں کیسی سخد سندھیا ہے پرمہ کی اچھ جان کر کمار گھوڑے سے ہوا جھلنے لگے کمار نے ہاتھ پکڑ لیا مجھے گرمی نہیں معلوم دے رہی پر ہوا تو جاڑے میں بھی چلتی ہے آپ کسی کا دھرم روک دیجے گا عوش سمجھ جاڑا نہیں ہوا دوسرے کاران سے بہتی ہے اس سے ہوا کو بہتی ہوئے کشت نہیں ہوتا پر یہاں وہ بہائی جا رہی ہے اس سے ہوا کو نہ ہو پر جس سے وہ واحد ہے اسے تو کشت ہو سکتا ہے نہیں ڈولانے والی کو بھی کوئی ڈولا رہا ہوگا جیسے ہوا کے بہنے کا آپ نے کارن بتلایا کمار چپ ہو گئے پر بہن جن کرتی رہی کچھ درگ سے تم نکل بھی سکتے ہو کمار پتا جی کے درگ میں تم پہلے کے ویمن سے کے کارن نہ جاؤ میں آگ رہنا کروں گی پر وہاں نہیں یہیں سے تم میرے عطیت ہو میں جس طرح تمہیں رکھوں گی تمہیں سوئیکار کرتے ہوئے آپتی نہ ہونی چاہیے راج کمار نے پرباہ کا وینجن روک دیا اور سوست ہو لینے کے لئے بیٹھنے کو کہا وصنط کے ساندھ کشن ایک کانت پرانتر میں پرچے کے پرکاش میں اس پشت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مون دیر تک بیٹھے رہے اب ہی آپ سن رہے تھے سورہ کانت ترپاتھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پرباوتی کا بھاگ ایک میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں